عمران خان صاحب نے جیل سے کہا ہے کہ مجھے ہے کہ جس طرح سے حسینہ واجد فرار ہوگی تھی ملک سے تو اس طرح یہ زرداری شباز شریف نواز شریف یہ مریم نواز یہ سب مجھے لگتا ہے کہ یہ فرار ہو جائیں لگتا ہے آپ کو بھی یقین ہے سب کو یقین ہے نواز شریف اور شباز شریف کو چاہیے کہ حسینہ واجد سے فون کر گیا پوچھ لیں کہ کس طرح فرار ہوا جاتا ہے جی فرار ہونے کا طریقہ کیا ہے نئی پرار وہ بھی سکتا ہے لیکن ہم پرار ہونے کے نئی چھوڑتا ہے چاہیے یہ سب بھاگے گا اسی طرح ہی بھاگے گا یہ سب بھاگا تھا لندن بھاگ دیں گے سارے لندن پہ بھی نیچھوڑے گا خان صاحب انہوں کا لندن پہ بھی نیچھوڑے گا خان صاحب سیٹے گا ان لوگوں کو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا سرفراد بھی کیا المشور سوسرا ناظرین بہت زیادہ بس بارش ہے ہوں کے اڈی ہے نا پنڈی میں بھی موسم بڑا اچھا ہے لیکن حبس بھی بہت زیادہ ہے لیکن خان صاحب کا جو بیان جیل سے آیا نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح حسینہ واجد سہبہ فرار ہوئی تھی اسی طرح مجھے کہ کہیں یہ جو اپنا زرداری صاحب شباہ شریف صاحب نواز شریف صاحب مریم نواز یہ بھی فرار نہ ہو جائے ملک سے یہ بھی فرار ہونے کا طریقہ یعنی ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ فرار ہو جائیں گے یعنی خان صاحب آئیں گے تو یہ نکل جائیں گے تو آئیے ہم سے ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ فرار ہونے کے لیے تیار بیٹھیں یا نہیں سر کیسے آپ بھی کہیں کیا کہتے ہیں انٹرو تو آپ نے سن لی ہے میں نے یہ دیکھا تھا کہ بتاؤں کیا عمران حان کا آج انٹرویو بھی آیا کہ بتاؤں کیا مجھے بھی بتاؤں کیا آپ کہتے ہیں نواز شریف کو بھی نہ بھاگنے دی جائے گا مجھے بھی نہیں اور سب کو نہیں بھاگنے دی جائے گا تو بتاؤں کیا انہیں نواز شریف اور شباز شریف کو چاہیے کہ حسینہ واجی سے فون کر گا پوچھ لیں کہ کس طرح فرار ہونے کا طریقہ کیا ہے طریقہ کیا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے جیسے عمران خان نے بتاؤں کیا فرسٹ قدم رکھنا ہے اور جتنے بھی یہ پاکستانی کرپٹ پولیڈیشن ہے سب بھاگ جائیں گے اب آگے تو بتاؤں کیا خان صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان ہن ھنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ سچ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے عوام دیکھیں بیروزگاری میں کچکی میں بتاؤں کیا پسکے رہ چکی ہے بجلی کے بل دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ مریم نواز ہو گیا شباز شریف ہو گیا اور جتنے پولیڈیشن نظرداری تاکینے ٹھیک ہے اور یہ نام ہے بلاول بلو بلاول بلو اور انہیں نہ انڈوں کے درجن کا ریٹ بتا ہے کہ انڈے وہ کہتے ہیں کلو ٹھیک ہے اور پیاس یہ بہت پرانی بات ہے آپ صحیح کے پتہ لگیا آپ کسی غریب کے گھر سے پوچھے آپ ان لوگوں سے پوچھے پیاس کس طرح کلو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹماتر کس طرح کلو ہے غریب وہاں پسکے رہ چکی ہے تو یہ خان صاحب نے پھر بلکل صحیح بیان دے دیا کہ یہ فرار ہو جائیں گے انڈرڈ میں سے انڈرڈ پسنٹ فرار ہونے کے چکر جیل سے کہا ہے کہ مجھے ہے کہ جس طرح سے حسینہ واجد فرار ہوگی تھی ملک سے رات و رات چپ کر کے تو اس طرح یہ زرداری شباز شریف نواز شریف یہ مریم نواز یہ سب مجھے لگتا ہے کہ یہ فرار ہو جائیں گے لگتا ہے آپ کو بھی یقین ہے سب کو یقین ہے کہ اگر عوام ایک بار اڑ گئی نہ پھر انہوں نے رکنا نہیں ہے اور آپ عمران خان کی بات کس سے کمپیر کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں زیادہ بات کیا کریں عمران خان رہا ہے آج ایک سال ہو گیا ہے ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے تو آپ مجھے بتائیں یہ پانچ دن جیل میں رہتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں آئے 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 کیا بات ہے پلیڈلیس گر جاتی ہیں بیماریاں ہو جاتی ہیں کبھی ان کے چیزیں پوری نہیں ہوتی ہیں بتائیں یہ عمران خان کی طرح جیل میں رہا لیں گے ایک دن بھی میں نے خان صاحب کا ایک انٹرویو زنا تھا انہوں نے کہا جی آپ چلے جائیں گے باہر انہوں نے کہا میرا کیا ہے باہر میرے کوئی فلاسے بنے میں میرا کوئی گھار ہے میں کہاں جاؤں گا وہ کہتا ہے مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے آیا میری عوام کے لیے چاہیے میرا دکتر میری عوام ہے وہ بندہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کے ہے کمال کی بات نہیں ہے کون چھوڑتا ہے اگر وہ چاہتا آیاشی کی زندگی گزار سکتا تھا آرام سے بیس سکتا تھا کیا ضرورت ہے جیل میں سڑنے کی باتھروم کی بدبو لینے کی کیا ضرورت ہے ہمارے لیے کر رہا ہو ہمارے لیے کر رہا ہو اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو یہ بات سمجھ جائے نا تو خدا کی قسم میں ایک منٹ بھی کاروبار نگرے سارے بار نکل جائیں اگر سمجھ میں آجائے سمجھ میں آجائے میں تو کیا خان کے ہر بیان کے ساتھ ہیں کیا کہتے ہیں کہ مران خان صاحب کریں کہ کہ جس طرح حسینہ واجت فرار ہوئی تھیں اس طرح یہ بھی لوگ فرار نہ ہو جائیں نواز شریف چھباز شریف مریم نواز اس سب ملک سے فرار نہ ہو اس کے لیے ہمارا پاس مقایابی یہ گریپتار کرنے کا ایک نئی دو نئی تین نئی چار نئی پنڈ نئی بیس کروڑ عوام پچیس کروڑ عوام ہے پچیس کروڑ عوام میں سے پانچ کروڑ نکالو یہ کوئی بڑا چوٹا بچہ بڑا یہ بیس کروڑ عوام نکلنا ہے ایک نئی سارا نکلنا ہے ہر گلی ہر شہر ار بازار ار روڈ یہ سارا بند کروانا ہے اس طرح نئی بنگلہ دیش نے ویسی کیا بنگلہ دیش والا نے ہم کو سبق دیئے چی اس طرح کر لو لیکن ہمیں وہ حمد نہیں ہے ہمیں نوجوان اٹھے تھے نوجوان اٹھے ہمارا دل میں جو در ڈال دیا ہے نا یہ نکالنا ہے ایک میں نے بولا ہے سب لوگ نکل جاؤ جو بھی ہمارا آواز سنے گا سب لوگ نکل جاؤ ایک دن مقرر کرو سارا نکل جاؤ یہ جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹا ہوا ہے اس طرح نہیں پکڑنا چا پولیس کو حوالے کرنو گلی سے روڈ کی بیچ میں پینک دو یہ چاہیے یہ اس طرح چاہیے سارا پاکستان میں سارا لوگ پھر یہ کہے گئے یہ صحیح کہہ دیا صحیح کام ہو گیا نہیں تو خان صاحب کے بیان کے ساتھ ہیں آپ کے یہ فرار ہو سکتے ہیں نہیں فرار ہو بھی سکتا ہے لیکن ہم فرار ہونے کے نہیں چھوڑتا ہے چاہیے کیا کہتے ہیں سار کہ مران خان صاحب نے جیل سے بیان دیا ہے کہتے ہیں کہ مجھے جس طرح حسینہ واجد صاحبہ فرار ہو گئی دیں تو اس طرح سے یہ لوگ بھی جو بیٹھے ہیں حکومت کے اندر یہ نہیں یہ زرداری صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں یا شباز شریف صاحب ہیں یہ بھی سب فرار ہو جائیں گے ملک سے لگتا ہے آپ کو بھاگے گا انشاءاللہ یہ سب بھاگے گا اسی طرح ہی بھاگے گا جیسا وہ بھاگا تھا یہ سب ایسے بھاگیں گے سب ایسے بھاگیں گے تو خان صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں کیوں جی صحیح کہہ رہے ہیں بھاگے گا بھاگے گا اللہ پاک بیمار کسی کو نہ کرے برحال ہو جاتے ہیں بھاگے گا بھاگے گا بھاگے گا بھانا لگا کر نکلتے ہیں خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں بھاگے گا بھاگے گا بھاگے گا سب ساری عبام آپ کے ساتھ ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے بیان کے ساتھ ہیں اسماعیل بھائی کیا کہتے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے شک ہے کہ جس طرح سے حسینہ واجد صاحبہ فرار ہوئی تھی ملک سے اسی طرح یہ جو بیٹے میں لوگ ہیں یہ بھی فرار ہو جائیں گے ملک کے اندر سے نواز شریف زرداری صاحب شباز شریف صاحب یہ سارے فرار ہو جائیں گے لگتا آپ کو فرار ہو جائیں گے اسی طرح لگتا ہے اسی طرح ہی لگتا ہے حالات ایسے ملک ہر آدمی رو رہا ہے اپنی غربت بہت پرشان ہے ہر بندہ ہر بندہ پریشان تو یہ فرار ہونے کی تیاری میں دیکھو انشاءاللہ فل تیاری میں انشاءاللہ بلکل صحیح ہے جی انشاءاللہ خان واپس آئے گا خان صاحب آپ نے ان کا آواز سن لی ہے یہ سب لوگ آپ کے بیان کے ساتھ ہیں اور برحال کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہر بندہ پریشان ہے انشاءاللہ لیکن برحال ہمارا کام ہوتا ہے خود ہی بھاگ جائے گا خود ہی لندن بھاگ جنگے سارے لندن پہ بھی نیچے اڑے گا خان صاحب انہوں کو لندن پہ بھی نیچے اڑے گا کپر تک جائے گا کپر تک ساتھ کپر جائے گا ان کے پرسے انشاءاللہ خان صاحب بسیتے گا ان لوگوں کو روڑ کے گسیڑ میں روڑ میں کینچے کے گسیڑ کو ہے ہم نے آپ تک پہنچا نہیں دی عوام کی آواز آپ تک پہنچا دیئے ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ عوام کی آواز آپ تک پہنچا دیجائے اور عوام کی آواز آپ کو سنوا دیجائے آپ کے چہرے کے آنسو چھوڑا لیے جائیں آپ کے چہرے پر حسید دے دیجائے ہستے رہے مسکرات رہے حسیبہ زندگی کو داریں کبھی کسی کی دلداری مت کیجئے گا محبت بانٹیں اور محبت آزل کریں اور پروردگار پر یقین رکھیں اور گھینٹی دبانا مد بولیے گا کیونکہ سوسرا آپ کے ساتھ ہے کیونکہ سوسرا آپ کے ساتھ ہے ساتھ ہے